ہیلو جی گوڈ آفٹرنون کیسے ہیں آپ سب اور میں رینو ویلکم کر رہی ہوں ایک نئے ویلکم کر رہی ہوں ایک نئے ویلکم میں آپ سب کا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میری علماری جس میں کی کپڑے میں نے رکھے تھے جس دن ہم آئے تھے اس دن ایسے ہی جیسے میں فولڈ کر کے لے کے آئی تھی نا ویسے ہی رکھ دیئے تھے ان کو نا اچھے سے ارینج نہیں کیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم نا گھر میں پورے میں دھول مٹی تھی نا تو میں نے فٹا فٹ جس میں میں لے کر آئی تھی نا بیگ میں اس میں سے نکال کر کے ایسے ہی جیسے فولڈ تھے ویسے ہی رکھ دیئے تھے اور تھوڑا بوت یہ جیسے اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے دیکھو کیسے ہو رکھی ہیں ساریاں تو اب یہ نا دو دن ہو گئے اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کچھ کپڑے ایسے جو مل نہیں رہے تو میں نے سوچا چلو ان کو ارینج کرتے ہیں بچوں نے چوئس بھی کھیل رکھے تھے سب جگہ تو میں نے کہا پہلے یہ اٹھاؤ اور یہ جو ب بچے بہت خود سو کر کھیلتے ہیں دونوں ہی دونوں بھی اس سے پتہ نہیں کیا کیا سیپ بناتے رہتے ہیں اور بہت اچھا ان کا ٹائم سپین ہو جاتا ہے اس سے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے میں یہاں پر کوئی پیڈ پرموشن نہیں کر رہی ہوں میں بس اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کی چھوٹے بچے ہوں اور آپ ان کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے اس ٹائپ کی چیزیں جرور منگوائیں جس سے کی بچے آپ نے آپ میں بیجی رہیں گے اور اچھے سے کھیل پائیں گے ان کو م تو من نہیں لگے یا پھر ٹی وی میں لگے رہے تو میرے بچے ویسے ٹی وی بہت کم دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے شام کو ہی مشین لگا لی تھی کپڑے دھونے کے لیے کیونکہ نا پھر صوبہ صوبہ دھوپ ہو جاتی ہے اور دوسرا صوبہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں شام کو پانی آتا ہے اور تھوڑا بہت ادھر ادھر کا کام کرتے کرتے ہیں میں نے سوچا چلو کپڑے تو دھول جائیں گے اور مجھے آج ایک جو ویڈیو آپ لوگوں نے کل دیکھی ہوگی ایمجون کی وہ ویڈیو بھی شوٹ کرنی تھی تو میں نے مطلب کام زیادہ تھا ویڈیو یوٹیوب کا بھی کام تھا تو اس ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا اور اس کو شوٹ کرنا کیونکہ پہلے میں اس کو کرنی پائی تھی کیونکہ گھر تھے نا گھر سے آنا اور پھر سامان پیکنگ وغیرہ بہت ہم مل رہے ہیں شام کے چھے بجے اور چھے بجے اور میں نے ابھی ابھی کپڑے ووش کیا دیکھوں کیا کہہ رہا ہے چھے بجے مل رہے ہیں چھے بجے مل رہے ہیں ابھی کپڑے دھولے ہیں اور اب میرے کو برتن دھولے ہیں میں دوپ جانے کا ویڈ کر رہی تھی سیوان سے ایک بار روک جائیں ہی پر اس کے نئے یہ سائی کے لانے بہت زیادہ شور کرتی ہے اور ایریٹیٹ کرنے والا شور کرتی ہے مالب ایریٹیٹ ہو جائے کوئی بندہ تو ابھی لیٹ دھولے ہیں کپڑے اور کوشش کروں گی روز شام کو ہی دھولے کی مطلب جب بھی مسین لگاؤں گی شام کے ٹائم میں لگاؤں گی یہاں پر نا شام کو چار بجے پانی آتا ہے تو چار بجے جب پانی آتا ہے جب مسین لگا دیتے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بار بار بھالتیاں نہیں بڑھنی پڑتی جب تک پانی کی فٹنگ نہیں ہوتی اوپر ٹنکی نہیں رکھی جاتی فٹنگ تو ہے ٹنکی نہیں ہے ابھی تو ٹنکی لے کے آئیں گے تھوڑا بجٹ صحیح ہوئے گا جب تھوڑا بجٹ کی بھی پروگلم ہے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں بہت زیادہ بھاگم بھاگ مچی ہے تو ہم بیر کو کرنے برتن کلین میں ویٹ کر دیتی دھوپ جانے کا دھوپ ابھی جا چکی ہے تو اسی لوگ کو ہم نے شروع کیا تھا دوپیر سے میں نے میری علماری اورگنائز کی ہے میں دکھا دیتیوں آپ لوگوں کو وہ اس دن جب آیا تھے جب میں نے سارے کپڑے سیٹ تو کیے تھے لیکن جیسا جو کھول کر کے لیے کیا تھے ان کو مطلب جلد بار جی میں کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ایسے سیٹ کیے تھے تو مجھے پسند نہیں آرہے تھے میرے کو بردت چوب رہے تھے ایسے رکھے 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 تو میں آج دوبارہ سے سیٹ گیا میں دکھاتی ہوں کھولتے ہیں ایسے رکھے یہ دیکھیں یہ اس میں میری ساڑیاں آرینج کر دی نیچے والے میں کورتے اور پیتی کوٹ سب سے نیچے والے پیچھے سلوار اور بیڈ سیٹ کیونکہ سلوار کی جو کھول کرتے ہیں جو کھول کرنے کھول کرتے ہیں اس میں سرماجی کے کپڑی یہاں پر میرے کچھ اور کورتے یہ دھر میرے کورتے ہیں یہ میری سلوار آج میں نے یہ سارے سیٹ کر دیا ساڑیاں میں نے ہنگر سے باہر نکال دی کیونکہ ہنگر میں باہر 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 پریشان کر دی اور یہ ہے میری سلوار اس کو اچھے سیٹ نہیں کیا ہے ابھی مطلب بچوں کی کپڑی نا وہ پریس مانگیا ہے میں سچا کریں گے پریس کریں گے ہم مل رہے ہیں سوبر کے چھے بجے ہیں کھل آگے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا بس رات شام کو نا کوئی آگیا تھا ہمارے ہاں پہ تو ہم اس سے باتچیت کرنے میں نو بچ گئے مطلب وہ بیٹھے تھے پھر نو بچ گئے اور چڑیا آئی ہے اپنے بچوں کو چھوٹ نہیں کیا تو کل فی کیمرہ اٹھائی ہے ہی نہیں بعد میں بس آج صبح اٹھیں ہوں اٹھ کے پھر یاد آئے کل تو لوگ شوٹ نہیں کیا آگے اور آج جانا ہے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے آج منڈے ہے تو بچوں کے ایڈمیشن کے لیے نکلیں گے ہم نو بجے اور سکول کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی کل جو آئے تھے انہی سے اب دیکھتے ہیں وہاں اس سکول میں جا کے ویسے کافی اچھا سکول ہے آپ لوگ شات میں شیئر کروں گی کیا کیا فیسیلیٹیج وہاں ہیں اور کس طریقے کا سکول ہے بعد میں وہاں میں خود جا کے آؤں گی پہلے سب نے بتایا ہے لیکن خود جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تب اچھا لگتا ہے کیسا ہے پتا چلتا ہے سرما جی کو میں بہت دیر سے اٹھا رہا ہوں باہر سے اٹھ کر کے اندر آکے سو گئے اور میرے کو پتے کیا بولتے ہیں جب میں جیسے میری ایک روز گیا ہے یہاں مندیر ہے مندیر میں صوبہ پانچ بجے آرتی جلتی ہے تو جیسے آرتی جلتی ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے میں اٹھ جاتی ہوں تو میرے کو بولتے ہیں تو میرے کو اٹھاتی نہیں تو اٹھائے تو میں اٹھ جاؤں اب میں نے باہر سے ان کو اٹھا کے میں اندر آکے سو گئے میں نے باہر کئی دیر تک وہ ہوتا ہے ماتھا پچی کی جب جا کے ہوتا ہے رات کو جیسے بچوں کے ساتھ میں مستی کر رہے تھے اور اس ٹائم پہ نیند آتی ہے ان کو اب مجھے ان کو اٹھانا ہے اور فٹا فٹ سے جھاڑو لگاؤں گی پھر کھانا بنا کے رکھوں گی کیونکہ بچے کچھ کھا کے جائیں گے اور پھر آج مارکیٹ کا بہت کام ہے دیکھتی ہوں ایک تو سیوانس کو ڈکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اس کے نا موں میں چھالے ہوتے رہتے ہیں بار 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 تو یہ دکھانا ہے کہ اس کے چھالے بار بار کیوں ہوتے ہیں اب بھی پھر سے ہوا ہے تو ایک بار ٹیسٹ کروا لیں گے کیونکہ کئی بار ہو چکے اور ڈکٹر کے دکھایا تو ڈکٹر نے دوائی دے دی اس سے زیادہ کچھ ہوا ہے نہیں پھر ٹھیک ہو گئے پھر دوبارہ ہو گئے اب جا کے نہ پتہ کریں گے کہ یہ بار بار ہو کیوں رہے ہیں ڈکٹر کے پاس لے کے جانا ہے سکول جانا ہے اور دیکھیں گے ٹنکی کا کیونکہ آنے والے ٹائم میں پانی کی دکھت آئے گی پانی کی دکھت آئے گی پانی کی دکھت آئے گی تو پھر بیرا پانی تو سبسون رہیمن پانی راکھیے وہ نہیں یہ دوہا ہے رہیمن پانی راکھیے بین پانی سبسون رہ پاری بینہ نہ نہ نکھرے موٹی مانس چون چون کچھ ایسا ہے دیکھو وہ چڑیا کہ پہلے بچوں کا پاپا آتا ہے ممی آتا ہے دونوں آتا ہے میں پور دن دیکھتا ہوں اگر سرما جی سوئے ہوتے مطلب جاگ رہے ہوتے کسی کو ہلنے بھی نہیں دیتے ہاتھ پیر موک کچھ بھی نہیں ہلنا چاہیے کیونکہ اس کو ڈر لگے گا تو ٹھیک ہے لوگ کانٹینیو کرتے ہیں اور لائٹ گئی ہوئے لائٹ آجائے تو میں کچھ کام کرلوں سرما جی دکھاتی ہوں یہ دیکھو یہ سوئے ہیں باہر سے آکے اندر سوئے اور وہ ہوتا ہے جبردستی آنکھ بند کر کے جبردستی شونا اٹھ جاؤ نہیں تو آج جو رہے لٹھ با جی گا سوبہ پہلے پڑوسی دیکھیں گا کھڑا ہو لو من کہتا رو نا میرے کو ہمیشہ کہیں گے تو اٹھاتی نہیں نہیں میرا کام رہ جاتا ہے اب ان کو یہ بتاؤ تو میں اب کیسے اٹھاؤں کوئیوں بچوں کو تو پھر بھی گودھ میں لے کے تھوڑا سا لاڑ پیار کر کے اٹھا جا سکتا ہے ہاں ہاں تھرلاڑ کر چکی میں کہ اٹھ جاؤ خوبلاڑ لڑا لیا لیکن اٹھ چیز کام کرنا چیز کھڑا ہو جاؤ جلدی کھڑا ہو اٹھو اٹھو ساری اوڈینس دیکھ رہی آج کتنا وہ ہو کھڑا ہو جاؤ اور یہاں پر ایک منی پلانٹ لے کے آئے تھے ہم گھر سے تو وہ لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں کچھ اور بھی کہنے آئی ہوں میرے دو تین دن سے میں نے اپنے یہ جسے آپ لوگوں نے بھی دیکھا جنس وغیرہ کرتی وغیرہ ایسے ڈالنا شروع کیا تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے ایک تو تو میم جو ہے وہ اتنا بول کے گئی ہیں سرما جی کے چینل پر انہوں نے بولا ہے کہ پانچ بیسے کے کپڑے پہن کر اتراتی ہے دو کوڑی کی کلچھینی اس طائب سے کچھ پتہ نہیں کہہ کیسے کیسے وڑ بول کے گئی ہیں وہ تو میڈم جی میں آپ لوگوں کو آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گی ایسا کہہ کر کے آپ نے اپنے سنسکار دکھائیں ہیں اور آپ نے یہ دکھایا ہے کہ آپ کے گھر میں کیسے انوارمنٹ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کیسے لوگ بولتے ہوں گے اور کیسے آپ رہتے ہوں گے ٹھیک ہے مجھے تو ترس آتا ہے آپ کے بچوں پر آپ کی فیملی پر کہ آپ لوگ ایسے انوارمنٹ میں رہتے ہیں آپ ایسے بولتے ہیں ویری گوٹ اور دوسری جو ہے وہ انو یادہ ہو یہ تو میری بہت پرانی اور پکی والی ہیٹر ہے مجھے مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ یار کئی دن ہو گئے آج کل کمنٹ نہیں آرہا مجھے یاد رہتا ہے یہ بندی کہاں گئی آج کل کچھ ہو تو نہیں گیا اس کو جندہ تو ہے نا اس دنیا میں تو ہے نا تو اس کا کل کمنٹ آیا وہ جندہ ہے مجھے پتا چل گیا کل کل اس بندی نے بولا کہ سسرال میں تو بڑا گھونگٹ لگا کے گھومتی تھی نوٹنکی اس ٹائپ سے کچھ بولا اس نے کہ یہ نوٹنکی کرتی تھی پوری تو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گی یاد میری لائف ہے میں وہاں گھنگٹ لگاؤں نہ لگاؤں میں مطلب کیسے بھی رہوں میرا گھر ہے میرا پریوار ہے تجھے کیا پڑی ہے تم کیوں بیچی میں بینا بات کی وہ ہوتے ہیں نا باتیں کرنے کے لئے آ جاتی ہیں اپنا کام کرنا اپنے کام پر فوکس کر تیری لائف میں کام نہیں ہے کوئی بھی یہی بس بچا ہے تو چلیے ان لوگوں کو بولنا تھا میں نے بول دیا سارا کام فینش اب بس مجھے نہاں میں نہاں ہوتے ہی ریڈی ہونا ہے اور پھر سکول کے لئے میرے تیڈی یہ شانسا تیڈی ہیلو ہیلو اور ایدر نینک چوٹی کر دیتی ہوں جب تک سرماji نااں رہے ہیں سرماji نااں رہے ہیں سرماji نااں رہے ہیں میں فٹا فٹا نااں کے پھر ہم تھوڑا سا کچھ کھا پی کے پھر سکول کے لئے اور میں نے کام راہا تھا یہ کہنے کے لئے کہ اب اس ویڈیو کا ہم اینڈ بھی کرتے ہیں ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں بہت جلد تب تک لئے بائی ان ٹیک کیا تینکس و ووچنگ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر گئے کیجئے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب جرور کیجئے گا سبسکرائب کارے شو بہت کم ہے نوٹ سبسکرائب کا بہت زیادہ ہے تو بینہ سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے دیکھئے نا تو چلیے پھر اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور میں اینے کی چوٹی کر دیتی ہوں بائی